نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اور اہلِ بیعت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان لوگوں نے بڑے بڑے انقلاب برپا کر دی بڑے مقاصد کی بات کرتے تھے وہ لوگ چھوٹی موٹی بات نہیں ہمارے ہاں دائرہ کار بڑا محدود ہے بعض لوگ بھی بڑی محدود اور بڑی چھوٹی باتیں کرتے ہیں مثلا اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی آدمی کسی کو دیندار سمجھیں نبی پاک علیہ السلام کے مسلے پہ بیٹھا سمجھے کتنا بڑا اس نے درجہ دیا اس نے کہا یار یہ دیکھو یہ حضور علیہ السلام کے دین کا پیغام دینے کتنا بڑا اس کو درجہ دیا گیا تھا تو اس بندے کو کتنا بڑا مقصد اس کے سامنے ہونا چاہیے تھا کہ میں نے دین کا کام کرنا چونکہ لوگوں نے اسے ایک بڑا درجہ دیا لیکن اگر وہ ذہن یہ بنا لے کہ میں دیکھوں جو آنے والا ہے وہ کشاپر لے کے آیا ہے کہ نہیں اگر اس کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نے کہیں جانا ہے تو کوئی چالیس ہزار ملے گا کہ نہیں تو اتنی بڑی تیری حیثیت اللہ نے بنائی ہے اور تُو نے بند کہاں کر لیا علماء ابیاء کے وارث ہیں تجھے تو بہت بڑی بات کرنی چاہیے تھے اور تُو کہاں بند ہو گیا چاندہ ہزار میں بڑے مقاصد جو ہوتے ہیں بڑے مقاصد زندگی میں حضور کا عصوہ مبارکہ ہمیں بڑے مقاصد کی بات بتاتا ہے ہم چونکہ احادیث کو روز سنتے ہیں روز پڑھتے ہیں تو ہم اس طرح سے اس کی گہرائی میں اترتے نہیں جیسے ہمیں اترنا چاہیے حضور کا ہر ہر فرمان ایک مقصد کی بات کرتا ہے ہر ہر فرمان چلیں جن لوگوں کو بڑا سادہ سا مختصر جملوں میں احادیث یاد ہیں چند باتیں تُو نے بھی حضور کی یقیناً یاد ہوگی نبی کریم نے فرمایا ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہیں آپ اس پر پورا گوھر کریں تشریف رکھیں محبت سے جی محبت سے پیش ہے پیار سے اللہ آپ کو سلامت رکھیں برکات عطا فرمائیں خوش رکھیں آپ سارے موبائل ضرور چلائیں لیکن صرف موبائل نہ چلائیں تھوڑی ہماری بھی بات سنیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں تھوڑی سی میری بات پر آپ توجہ دیں گے تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی میں نے چند ایک گزارشات آپ سے کرنی حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں اب یہ ایک جملہ حدیث پاک اگر ہم صحیح طرح اپنی زندگی میں نافذ کر لیں نا اتنا ہی یار میں نے بہتر بننا ہے اپنے بچوں کے حق میں بھی بہن بھنیوں کے حق میں بھی بیوی اور سسرال کے حق میں بھی ننیال اور ددیال کے حق میں بھی میں نے ان کا کوئی نہ کوئی نفع کرنا ہے یہ حضور کی ایک حدیث انسان کو اتنا بڑا مقصد دے دیتی ہے ساری زندگی بندہ لگا سکتا ہے ساری زندگی ساری زندگی اور با مقصد زندگی ہو جاتی ہے جب زندگی با مقصد ہوتی ہے پھر بندہ بور بور بھی نہیں ہوتا پریشان بھی نہیں ہوتا تانگ بھی نہیں ہوتا ایک ہے بے مقصد بے فائدہ کام ایک ہے با مقصد حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا دوپہر تھی اور سرگرمی بہت زیادہ تھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے مجھے کسی مجبوری کے لیے اپنے گھر کی چھت پہ جانا پڑا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بڑا اونٹوں کو ہانکتا ہوا آ رہا ہے میرے دہن میں خیال آیا کہ یار ساری دنیا دوپہر کو سو رہی ہے شدت کی دھوب ہے آپ بھی سو جاتے اثر کے وقت آپ اونٹوں کو چلا لیتے کون ہے جو اس وقت بھی کہتے ہیں میں کچھ دیر روک گیا لیکن جیسے ہی وہ میرے قریب آئے وہ قیام آدمی تو نہیں وہ تو حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جھٹ سے سیڑنیوں سے نیچے اترار میں نے جناب عمر سے عرض کی کہ حضور اس وقت آپ فرمانے لگے یہ مال غنیمت کے دو اونٹ بھاگ گئے تھے انہیں پکڑنے گیا تھا میں نے عرض کی حضور کسی غلام سے کہہ دیتے فرمانے لگے مسلمانوں کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے غلام کی تو نہیں اب ایک مقصد ہے نا کہ میں نے ایک ڈیوٹی کرنی ہے میں نے خدمت کرنی ہے میں طالب علموں سے کہتا ہوں علماء سے نہیں طلباء سے میں کہتا ہوں آپ سارا دن کیوں شکوا کرتے ہیں آپ کمیٹی کی مسجد سمجھ کے اس کی خدمت نہ کریں اللہ کا گھر سمجھ کے کریں مسجد کمیٹی کی نہیں ہوتی مسجد اللہ تعالی کا گھر ہوتی اللہ کا گھر جان کر آپ اس کی خدمت کریں گے تو آسانی ملے گی میری بات پر توجہ کریں بیٹھ جو بیٹا اللہ آپ کو خوش رکھے تو اپنی زندگی میں با مقصد کام جب ہم کرتے ہیں تو پھر تھوڑی سی سکون محسوس کرتے ہیں اسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام کا ایک تو یہ فرمان ہمیں مقصد بتاتا ہے ایک دوسری بات سنیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی اس ایک حدیث پر عمر کر لیا جائے جو ہم سب کو آتی بھی ہے تو سارے ملک میں سکون ہو جائے سارے گھروں میں قرار آ جائے سارے خاندانوں میں خوبصورتی آ جائے حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے آتی ہے نا سب کو حدیث پا ہاں نا تو کرو نا چلو جس کو نہیں بھی آتی تھی اس نے ابھی سن تو لیے حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن ہو سکتا جب تک وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی حدیث ہے نا آپ نے سنی ہوئی ہے نا ایسے ہی ہے ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی بھائی کے لیے بھی کرتے ہیں ہوتا ہے ایسے ہم پتہ کیا کرتے ہیں دکان پہ کپڑے خرید رہے جائے نا تو کہتے ہیں یار کوئی کپڑے دکھا سور سے لبانا ہے تو دو چار جوڑے خود لے لیے پھر اسی ہونو عاقید ہے ان کو دین دعا نہ لے بھی وخاف وہ کر رہے ہوں دے نجڑے پان آلے نہیں ہوں دے ایسی بات یہ نا اب جو دینے ہیں وہ بھی یعنی وہ بڑا نیکی کر رہا ہے امیر آدمی اپنے نوکر کو کپڑے دے رہا ہے کہتا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے میں نے بہت دو دفعی پہنے بھائی نیا بلکل وہ پہی نمہ ہوندہ تو نہیں سی دینا بلکل ٹھیک ہوتا تو تو دیتا ہم کیا کرتے ہیں ہم محول اس طرح کام نے بنا لیا ہے کہ اپنی ذات اپنے بچے اپنا گھر اپنا ادارہ اس میں بند ہو جاتے ہیں ایک سوچ جو امت کی سوچ ہے جو قومی اور عالمی سوچ ہے اس سوچ کہ مطابق ہم کوئی کام نہیں کرتے جب تک کہ ہم حضور کے اس مقدس فرمان پر نہیں گوھر کرتے کہ جو میں نے اپنے لئے پسند کرنا ہے وہ ہی اپنے تو مجھے بتائیے جب یہ سوچ ہوگی تو کوئی بندہ ملاوٹ والی چیز بیچے گا غلط چیز سیل کرے گا دنیا کو دھوکہ دے گا لیکن ہم تو غور ہی نہیں کرتے بس حدیث سن لی معاملہ ختم ہو گیا آپ دیکھیں امام غزالی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حضور کے غلام تھے ایک درخت پر محبوب نے اشارہ کیا کہ یہاں سے دو مسواکیں اتاریے ساتھ جیسی بات ہے نا مسواکیں اتار لی گئیں خادم اتارنا آیا اس نے لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی ایک مسواک بلکل سیدھی تھی ایک تھوڑی ٹیڑی تھی مسواک تھوڑی ٹیڑی بھی ہو تو دانتوں پر چلنے سے انکار تو نہیں نہ کرتی نہ کوئی دانت صاف کرنے میں کوئی عرج ہوتا ہے تھوڑی سی ٹیڑی تھی ایک ذرا سیدھی تھی تو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں غلام نے دونوں پیش کر دی تو محبوب نے ٹیڑی مسواک رکھ لی اور سیدھی حضور نے غلام سے فرمایا آپ آج کل تو یہ کام اللہ ماشاءاللہ مز بھی لوگ بھی نہیں کرتے میں ایک دگا دینی مدرسوں کے احتمام کرنے والے جو لوگ تھے ان کی میٹنگ تھی تو وہاں ایک صاحب نے بڑا تقوی بیان کیا کہنے لگا میں نے کبھی مدرسے کی روٹی نہیں کھائی حالانکہ مدرسے کا محتمیم ہوں میں نے نہیں کبھی چکھی اتنا پریزگار ہوں باپ میں میری باری آئی تو میں نے کہا جی میرا خیال ہے کہ آپ وہی روٹی کھایا کریں جو مدرسے میں بکتی ہے آپ تقوی بدل دیں آپ کو پتا تو وہ بھی چارے بچے کھاتے کیا ہیں جو کچھ کمیٹی کے صدر کے گھر پکتا ہے اور جو محتمیم کے گھر پکتا ہے اسے غور کرنی چاہیے کہ طلابہ کوئی وہی دے رہا ہے ان کے ساتھ بھی رویہ وہی ہے کیوں نہیں ان چیزوں کو سمجھتے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے کن مقاصد حیات سے آگاہ کیا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ٹیڑی مسواق مجھے دے دو عرض کی حضور میرے ماں باپ قربان ہو میری روح میری جہان قربان ہو آپ سیدھی رکھیں حضور نے فرمایا نام بھئی میں نے خود ہی تو امت کو قانون دیا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لئے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لئے بھی پسند کرے اخلاقاً ایک بات اپنے دل سے پوچھیں میں اپنے آپ سے پوچھوں کیا ہمارا بہو کے بارے میں بھی وہی ذہن ہے جو بیٹی کے بارے میں وہ ساری کنجائشیں وہ ساری معافیاں جو بیٹی کو ملتی ہیں اور نہیں ابھی بچی ہے تو نہیں ابھی چھوٹی ہے تو نہیں ہم نے ابھی کام کرائے نہیں تو نہیں ابھی مطلب وہ اس پر کوئی بھول ڈالا نہیں تھا تو نہیں یہاں محول اور تھا یہ جتنی کانیاں بیٹی کے حق میں یاد ہوتی ہیں مومن تو وہ ہے نا جو اپنے لئے پسند کرے وہی اپنے تو یہ ساری کانیاں بہو کے حق میں کیوں نہیں یاد آتی یہ کیوں نہیں یاد آتی یہ جو ہم اپنے داماد کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ چل پتر غصہ نہ کر آئیستہ آئیستہ ٹھیک ہو جائے گی تو یہ والا مشورہ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں دیتے بہو کے حق میں خدا کے بندو مومن کے عالی اخلاق ہوتے ہیں اس کے مقاصد حیات بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کچھی کمزور کمزور باتیں نہیں کرتا خود غرض زندگی نہیں گزارتا اس کا یہ سٹیٹس ہی نہیں ہوتا کہ بس اپنی ذات سے شروع ہو اور اپنی ذات پر وہ ختم ہو جائے وہ بڑی باتیں کرتا ہے بڑے خیالات کا مالک ہوتا ہے بڑے حوصلے ہوتے ہیں اس کا ذرف بڑا ہوتا ہے اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے اس کا مزاج بڑا ہوتا ہے تو اپنی زندگی کیا حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ لے کہہ کہ یہودی پڑوسی تھا اور مخالب بڑا تھا ساری زندگی اس نے حضرت باعزید کی مخالفت کی کچھ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ جس کی میں مخالفت کر رہا ہوں بندہ ٹھیک ہے پر اندر کے حصد کا کیا ہے کچھ نہیں جا سکتا ساری زندگی حصد کرتا ہے اس نے بھی کیا اور بڑی غلط باتیں پھیلائیں اس سے کوئی غلطی ہو گئی اس یہودی سے جو یہودیوں کا عالم تھا اس سے کوئی غلطی ہو گئی یہودی اس سے نراز ہو گئے حالات اس کے خراب ہو گئے اتنا غریب ہو گیا کہ وہ چراغ جلانے کو بھی پیسے کوئی نہیں بچہ تھا چھوٹا سا وہ اندھیرے میں ڈرتا تھا روتا تھا حضرت باعزید بستامی گارہ آئے تو اپنی گھر والی سے پوچھنے لگے کال بھی میں نے نوٹ کیا یہ بچہ روتا ہے آج بھی نوٹ کیا تو کہنے لگی وہ جو گھر والوں سے پوچھا جو بھی گھر میں موجود تھا انہوں نے کہا جناب وہ غربت ہے آپ کو پتا ہے اس کے حالات بڑے کمزور ہو گئے ہیں تو بچہ اندھیرے سے ڈرتا ہے چراغ جلانے کو تیل کوئی نہیں پیسے کوئی نہیں دشمن ہے ساری زندگی کی مخالفت کی حضرت باعزید نے چراغ میں بتی بھی ڈالی تیل بھی ڈالا اس کے دروازے پہ دستک دی وہ یہودی باہر آیا آ کر کے آپ کے طرف دیکھا تو آپ نے اس کے بولنے سے پہلے فرمایا کہ پوری گلی اور چوک دیکھ لے بندہ کوئی دیکھ نہیں رہا اور تو تو مجھے جانتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا میں بتاؤں گا بھی کسی کو نہیں یہ تو چراغ رکھ لے تاکہ تیرا بچہ سو جائے آرام سے وہ لیٹ جائے میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا تیرا میرا راز رہ گا اور میں رات کو میں آیا ہوں دیکھ بھی کوئی نہیں رہا وہ یہودی کہتا ہے بولنے کی طاقت ہی کوئی نہ رہی ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں وہ اندر چلا گیا چراغ لے کے رات پر بچہ سویا رات دوسرا جن پھر ہوا شام تھوڑی سی گہری ہوئی لوگ اپنے اپنے گھروں میں سوئے بچہ ڈرتا تھا اندھیرے سے حضرت بایزید نے پھر چراغ میں تیل ڈالا بتی ڈالی دروازے پہ دستک دی جب وہ باہر آیا تو فرمانے لگے تو دیکھ رہا ہے کہ کوئی بندہ موجود نہیں اور تو تجھے پتہ ہے میں جھوٹ بھی نہیں بولتا کسی کو بتاؤں گا نہیں یا یہ لے جا تیرا بچہ سو جائے اس نے مخالفت کیا ساری زمین اس کو دے دیا اس کا بچہ سو گیا تیسرا دن پھر ہوا وہی وقت وہی انداز وہی باتیں دستک دے کے کہ کوئی شخص نہیں دیکھ رہا چراغ لے لے بتاؤں گا بھی کسی کو نہیں اور تجھے پتہ ہے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ چراغ آپ بڑھا کے دروازہ بند کرنے لگے تھے کہ وہ یہودی زور زور سے چلایا کہنے لگا باہر آؤ بھی سارے مسلمانوں نکلو بھی یہودیوں سارے بار لوگ سارے بار گلیوں میں آگئے کہنے لگے یہ بایزید بستامی ہیں میں نے ساری زندگی جھوٹے الزمات لگائے آج جب میری حالت یہ ہے کہ میرے اپنوں سے مجھے کوئی پوچھنے نہیں آتا اس شخص سے میرے بچے کا رونا نہیں دیکھا گیا یہ تڑپ گیا ہے کہ کسی کا بچہ کیوں روئے یہ روز مجھے چراغ جلا کے دے جاتا ہے گھر میں میرے روشنی ہو جاتی ہے بچہ میرا سو جاتا ہے پر میں ساری رات نہیں سوتا میں آج تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جو جو میں نے ان کے بارے میں زندگی بھر کہا وہ سارا غلط تھا اور یہ بھی تمہیں بتاتا ہوں کہ پہلے پہلے دین اسلام سنا تھا تین دن ہو گئے میں دین کو دیکھ رہا ہوں پہلے سنا تھا میں دیکھ رہا ہوں کہنے لگا میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ باعزید بھی سچے ہیں باعزید کا دین بھی سچا ہے اور جس رسول کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول بھی سچے ہیں اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا ہمارا یہ حال ہے کہ سگا بھائی کہتا ہے کہ مجھے کارنر والا پلاٹ چاہیے وہ پھر ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں اس کو کہتا ہے کارنر والا چاہیے جو کہ کامتے پہلے میں لگا تھا کمائی تو پہلے میں نے کی تھی لہذا چھوٹا بھائی جو ہے وہ تو دیر سے آیا تھا تو اس کا تو آقی نہیں بنتا وہ پیچھے جائے اور کارنر والا پلاٹ یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی بیس پچیس سال گزریں گے اس طرح آپ والد کو پریشان کریں اس طرح آپ کے بچے آپ کو کریں گے خدا نہ کریں وہ بھی کہیں گے اب بھائی یہ کارنر والا میرا ہے تو کدر سے آگیا تو حضور نے ہمیں اعلیٰ مقاصد اعلیٰ اخلاق اعلیٰ کردار بڑی باتیں کرنے کا ہمارے پاس بڑی قانیاں ہوتی ہیں پر ساری اپنے آنکھ میں بڑے دلائل ہوتے ہیں پر سارے اپنے آنکھ میں بڑی باتیں آتی ہیں پر ساری ہمارے ایک بزرکہ کرتے تھے میں ایسے بیوکوہوں کو جانتا ہوں جو کوئی چیز بھی پھینکے نہ تو اپنے گھر میں پھینکتے ہیں اے حالانکہ بھولے بھلے بیوکوہ اپنے گھر میں پھینکیں تھوڑی سینہ خود غرضی کی چادر اتاری جائے بڑی سوچیں پیدا کی جائیں بڑے مقاصد پیدا کیے جائیں تھوڑا سا نا بندہ کسی کے لیے بھی کبھی دعا کرے کبھی اس کی آرزو ہو کہ کسی اور کے حق میں بھی وہ خیر کا جملہ کہے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی و جہو القریم میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بند جس کے بچے روز چار دار کے برگر کھا جاتے ہیں اس کا ملازم اگر کہہ دینا کہ جناب اس دفعہ نہ میرے لیے کچھ مشکل آگئی ہے کوئی پانچ ہزار دوانس چاہیئے تو جس کے گھر میں روز بچے کھانا پکنے کے باوجود چار ہزار کا فاس فوڈ کھاتے ہیں وہ ملازم سے کہہ رہا ہوتا ہے تو خرچے کیوں نہیں کٹ کر دار اپنی طاقت کے مطابق خرچ کر دوسروں کو نصیحت کرنا آسان ہے لیکن کیا مسئلہ ہے مسئلہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے حق میں جتنی آسانیاں چاہتے ہیں وہ دوسروں کے بچے بچے نہیں دوسروں کی اولاد اولاد نہیں دوسرے کے گھر میں روشنی ہوگی تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا سے روشنی کم ہو جائے گی کبھی بھی نور بانٹنے سے نور کم نہیں ہوتا ایک شمہ سے ہزاروں دیئے بھی جائل جائیں تو پہلی والی کی روشنی میں کبھی کمی نہیں آتے اس لیے چھوٹی سوچوں سے باہر نکلا جائے بڑی مضبوط مستحقم یہ سوچیں زندگی میں پیدا کی جائیں اگر ہم محدود زندگی گزاریں گے تو پھر ٹھیک ہے اپنی ذات سے بات شروع ہوتی ہے اپنی ذات پر ختم ہو جاتی ہے اور یہ اس ملک میں اس ملک میں یہ بقیدہ پرموٹ کی گئی ہیں چیزیں پرموٹ جب تک کوئی میرے ساتھ چال رہا ہے تب تک وہ بلکل ٹھیک ہے اور جس دن میرے ساتھ نہیں اس دن کوئی نہیں سمجھا رہی آپ کو میری بات ہمیں ساری دنیا کو بھی بدنام کرنا پڑے تو ہم نے ہر اس شخص پر الزام لگانا ہے جو میرے خلاف ہے ایسا نہ کریں آپ ان چیزوں سے تھوڑا باہر نکلیں اور یہ سارے کام کرتے ہیں کسی ایک کا نہیں مسئلہ سب سیاسی سماجی فلائی اللہ ماشاءاللہ مذہبی جو میرے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے جو میرے ساتھ نہیں بندہ ہی ٹھیک نہیں سیرے سے بات ہی ختم ہو گئے اوہ خدا کے بندوں یہ دعویٰ صرف نبیوں کو سجتا ہے صرف رسولوں کو سجتا ہے باقی کوئی شخص یہ دعویٰ کرے تو دعویٰ اس کا سو فیصد غلط تو اپنی زندگی کی اندر ان باتوں پر ضرور غور کریں کہ عزت مولا علی شہر خدا کررم اللہ تعالی وجہہ القریم گھر سے نکلے اپنے غلام سے کھانے لگے آگرہ خریداری کرنے چلے بازار تشریف لے گئے وہاں سے نہ دو سوٹ خریدے ایک ذرا کم قیمت کا تھا ایک ذرا زیادہ قیمت کا تھا اب وہ خرید کے دونوں تھیلے میں ڈال لیے آپ کا خادم کہتا ہے میں سمجھ گیا جو مہنگا ہے وہ آقا کا ہے اور جہاں سستہ ہے وہ غلام کا ہے کہتے ہیں لے کے واپس آئے وہ چوک آ گیا وہ جگہ آ گئی جہاں سے حضرت مولا علی نے اپنے کاشانہ نور پہ جانا تھا اور میں نے اپنے گھر جانا تھا کہتے ہیں حضرت مولا ایک کائنات فرمانے لگے ذرا میرے والا جوڑا مجھے دینا کہتے ہیں میں نے وہ مہنگا والا نکال کے حضرت علی کو پیش کیا تو فرمانے لگے یہ نہیں میرا میرا تو وہ دوسرا ہے مجھے بتائیں کہ روب کپڑوں کا ہوتا ہے کہ کردار کا بولیے دس لاکھ کا جوتا ہو اور بیس لاکھ کا جوڑا ہو ڈیڑھ کروڑ کی پجاروں ہو اور جناب بیس کروڑ کا گھاروں پر پیسے ہو کرپشن کے تو لوگ کو ٹھیک دروازے پہ کھڑے ہوگے کہہ دیتے ہیں غلط مال ہے اس کے پاس بندہ ٹھیک نہیں جوتے ٹوٹے ہوئے ہوں کرسی اور میز پرانا ہو چھوٹا سف سر ہو لیکن دیانت دار ہو تو بڑے بڑے مالدار بھی دروازے پہ کھڑے ہو کہ کہتے ہیں یار بندہ بڑا کھڑا ہے نہ پیسے پکڑتا ہے نہ کسی کی سفارش مانتا ہے ہمارے شہر میں آجی عبودعود محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ بزرگ تھے تو میں نے بڑی پجاروں سے ترنے والا پیر بھی بڑی پجاروں سے ملنے آیا وہ بھی پہلے چین والی گھڑی اتارتا تھا پھر اپنی داڑی دیکھتا تھا نمنا لیولٹی تو آجی صاحب سادے سے بندے تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا روب تو کردار کا ہوتا ہے اگر کردار مضبوط ہے تو کپڑے سادے بھی ہوں تو گزارہ ہو جاتا ہے لیکن کردار کچھ بھی نہ ہو لوگ پیسوں کے زور پر دولت کے زور پر اپنے دائیں بائیں ادھر ادھر جو ان کے وظیفہ خار نمخ خار خوش آمد پسند ہے ان کے زور پر اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں کردار اصل ہے کردار حسن ہے کردار رانائی ہے آپ ہمیشہ تب بڑے ہوں گے جب آپ کے اخلاق میں معاملات میں لین دین میں صفائی ہوگی پھر لوگ آپ کو بڑا جانیں گے حضرت مولا علی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہہ القریم اس سے کہا یہ نہیں میرا میرا تو دوسرا ہے تو کہا ٹھیک ہے جناب دوسرا ہے تو حضور آپ آقا ہیں آپ کا کیسے دوسرا ہے آپ کا تو یہ ہے حضرت علی کہنے لگے نہیں نہیں وہ جو سست میری بات کی سمجھا رہی ہے آپ کو وہ جو سستہ جوڑا ہے نا وہ مجھے دو تو اس نے نا ایک دلیل پیش کی آپ کے غلام نے کہنے لگا حضور آپ نہ مہنگے والا رکھیں کیوں آپ آقا ہیں اور میں سستہ پہنتا ہوں کیونکہ میں غلام ہوں تو حضرت علی کہنے لگے دلیل ہی قائم کرنی ہے نا تو میرے والی کر لے تو مجھے سستہ دے دینا کیونکہ میں بھوڑا ہوں اور تو مہنگا پہن لے کیونکہ تو جوان ہے اگر کسی دلیل کی بنیاد پر ہی لباس پہننا ہے تو چلو اس طرح کرو یہ والی دلیل قائم کر لو کہ بھوڑوں پر سستہ بھی چل جاتا ہے اور جوانوں کے لیے ذرا کپڑے مہنگے ہوں ذرا اچھے نئے اور ڈیزائنوں کے ہوں تو ذرا جوان خوش ہوتے ہیں تو تھوڑے سے نہ بڑا دل ہو ذرا بڑا ظرف ہو ذرا حسنہ بڑا ہو ذرا سوچ بڑی ہو ذرا انسان کا میعیار بڑا ہو یہی بات بات میں حضور کے صحابہ میں آئی آپ دیکھ لیں حضرت عمر کو دیکھیں حضرت عثمان کو اور خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت مولا علی شیر خدا کو ان لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی پڑا ہو صلاح تھائیں یہ ہمیشہ انقلابی باتیں حضرت عثمان غنی ان کا مال آیا پڑا ہے اب ہمارے ہاں تو لوگ مسنوعی قلت بھی پیدا کر لیتے ہیں لیکن مال آیا ہوا ہے قلت کے قہد کے دن ہیں آ کے تاجروں نے کہا حضرت عثمان غنی سے کہ آپ جتنے کا خریدہ ہے نہ ہم تحقیق بھی نہیں کرتے ڈبل لے لیں ہمیں دے دیں حضرت عثمان کہنے لگے مجھے زیادہ نفع ملتا ہے انہیں کہا تین گناہ لے لیں کہنے لگے زیادہ ملتا ہے چار گناہ لے لیں فرمایا زیادہ ملتا ہے کہنے لگے اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے وہ بندہ بتا ہے جو زیادہ دیتا ہے حضرت عثمان غنی کہنے لگے مجھے تو سات سو گناہ کی امید ہے جناب کس طرح حضرت عثمان نے مسجد میں اعلان کروایا یا کسی ذریعے سے لوگوں تک پہکام پہنچایا کہ جو غریب گندم نہیں نہ کری سکتا وہ آ کے لے جائے آ کے لے جائے نا فرمایا مجھے رب کی بارگاہ سے ساتھ سو گناہ کی امید تو بڑا دل ہو بڑا حوصلہ ہو بس بات ختم کرنے لگاؤں حضور کی جو اولاد پاک ہے اس کا بھی یہی مزاز ہے زندگی بھر سخاوتیں لوگوں پر محبتیں ان لوگوں کا درگزر ان لوگوں کا اپنے لیے نہیں انہوں نے جب بھی سوچا نبی کریم کی ساری امت کے لیے سوچا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میری والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تو جب دعا مانگتی تھی تب بھی حضور کی ساری امت کے لیے مانگتی تھی ان کی دعاوں میں بھی بڑے دل کے ساتھ بڑے حوصلوں کے ساتھ بڑا عزاز کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں امام حسین بڑی شانے تھی سب کچھ تھا لیکن انہوں نے گار چھوڑا قبیلہ چھوڑا اس لیے کہ دین کی وہ بنیادیں جن کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ کئی کمزور ہو نہ جائے وہ آگے بڑے ایک لاکھ دینار آیا حضرت امام حسین کے پاس صویرے کتنا چلو آپس ایج گال کرنے آن آپس ایج لاکھ ارپیہ کول ہوئی تھی مسیح تھی دینے پہ جانتے کنیں دہی دینے آپس دی گال لے نہیں درست دے کسی دے کنیں وہ مسئلہ چلیں بڑا کوئی زور لگائے گا تو پانچ ازار دے دے گا پانچ ازار اور ذرا کبھی کسی جگہ پہ کمزوری آئے نا کوئی مالی طور پہ تو سب سے پہلے لوگ وہ پیسے بند کرتے ہیں جو مسجد جاتے ہیں یا کسی غریب کی طرف جاتے ہیں کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہیں سب سے پہلے ایک لاکھ دینار امام حسین کے پاس آیا زور کے وقت پیسے آئے اثر سے پہلے پہلے پاک محبوب کے پاک نواسے نے سارے بانٹ دیئے سب بانٹ دیئے سارے شہزادے ارز کرنے لگے حضور آپ کا کرتا پرانا ہو گیا تھا کوئی ایک دو دینار رکھ لیتے تو کرتا نیا لے لیتے فرمانے لگے اگر تو پہلے یاد کراتا تو میں سوچتا ہوں ہی نہیں کر رکھ لیتا تو پہلے یاد کراتا تو میں غور کرتا ہوں میرے عزیز تھوڑا سا نہ دل بڑھا کریں ہم نا ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ کاردہ سوچ کچھ اپنے کاردہ سوچ ان سے کبھی کبھی یہ بھی کہا کرو بیٹا ملت کا سوچ مذہب کا سوچ وطن کا سوچ کبھیلے کا سوچ بڑا دل کر بڑی بات کر ہمارے جوان اتنے اتنے باستلاحیت ہیں اللہ کے فضل سے اتنے اتنے باستلاحیت ہیں کہ ایک ایک بچہ پورے پورے علاقے کو سمال سکتا ہے لیکن ان کو بڑا دل نہیں ملتا بڑا عوصلہ نہیں ملتا بڑی تھپکی نہیں ملتی پشت پنائی بڑی نہیں ملتی وہ بیچارے محدود ہو کے رہ جاتے ہیں محدود ہو کے کہ بھا ٹھیک ہے گھر چل گیا پیسے چار آگئے کوٹی شوٹی بن گئی تو چھٹی بھا یہ کام تو غیر مسلم بھی کر لیتا ہے یہ تو ساری دنیا کر رہے ہیں جوانوں تھوڑا بڑا دل اقبال کہتے ہیں ان کے بیٹے نے خط لکھا نا کہ ابا جی حالات کچھ خراب ہو گئے تو کوئی کرزہ لے لوں تھوڑا سا کسی سے تو اقبال کہنے لگے ڈیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر لیں اور نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر اور پھر فرمانے لگے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر تو آج کی ساری گفتگو کا ماہ حاصل اور لبے لباب یہ ہے کہ ہم نے اپنے لئے نہیں صرف جینا ہم نے دل بھی بڑا رکھنا ہے ذہن بھی بڑا رکھنا ہے کیا کہتا عزد بلے شاہ نے دنیا آوے دنیا گلی نہیں ملہ نہیں علاقہ نہیں ملک نہیں دنیا آوے کھا کھا جاوے راضی ہووے بلہ دنیا آوے تھے کھا کھا جاوے راضی ہووے اس طرح کا ذوق بنائیں پھر دیکھیں لطف کتنا آتا ہے پھر میں دعا کرتا ہوں لینہ حباب نے اتنی خوبصورت محفل سجائے ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ آئے آج چھوٹی بھی نہیں ہے پھر بھی دوپیر کے وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صلح عطا فرمائے اور ہماری حاضری کو مالک اپنی بارگاہ میں قبول کرے آخر دعویان الحمدللہ